اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے کچھنال کیمہ جو آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ہمیں کومنٹس میں بتائیں اور ہمیں لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ آپ کو اور ویڈیوز ہماری ملتی رہیں چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ ہم نے سب سے پہلے اوئل لیا ہے یہ میں نے ایک پاو اوئل ہے تو دھائیسو گرام اس میں سے ہافٹ میں اس کے اندر ڈالتوں گی اور یہ میں نے پانچو گرام کیمہ لیا ہے یہ بیپ کا کیمہ ہے اس کو پہلے ہم ہلکہ سا فرائے کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا کیمہ ہلکہ سا فرائے ہو گئے اب یہ میں نے دو چمچ لکھنٹر کا پیس لیا ہے یہ ڈال دیں گے اس کے لئے اور اس کو خوڑ دیر بھونیں گے تقریباً ڈیڑھ سے دو میرے ہم نے دو پیاز لیا ہے چھوٹی پیاز ہے اور تین ٹماٹر ہے ان کو گلینڈر کرنے گے تو پھر ہم یہ پھر ہونے کے بعد یہ ڈالیں گے ہم نے دیکھیں یہ ہمارا کیمہ سای ہو گئے جو لسر اندر کا پیس ڈالیا تھا اس میں صرف میں نے یہ میں نے آپ کو سائے تھا تین ٹماٹر تھے چھوٹے ہی تھے زیادہ بڑے 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 نہیں تھے اور دو پیاز تھی وہ بھی چھوٹی ہی پیاز اگر یا ایک بڑا پیاز لے لے ہم یہ اس میں ڈال دیں گے ہم اور تقریباً آدھا گلاس پانی ڈال لیں ہم نے کیمہ گل آنے کے لئے اب اس میں ڈالیں گے یہ آدھا چمچ میں نے نمک لیا ہے آپ حضر جائکہ لیں آدھا چمچ ہی پیسی بھی مرچے ہیں آدھا چمچ کھوٹے بھی مرچوں کا نہیں ہے اور یہ آدھا چمچ پساوہ دھنیا اور آدھا چمچ ہے ہلک کا آدھا چائے کا چمچ ہلک ہے اب ہم اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے ہلکی آج پر تاکہ یہ گلج ہے ہمارا کیمہ اور اس کی آنچ ہلکی رکھنی ہے زیادہ تیز آنچ پر نہیں رکھنا تاکہ کیمہ گلج ہے یہ ہم نے کیمہ کر دیا ایک سائٹ پر تاکہ وہ گلج ہے گا اتنی دیر میں ہم کریں گے یہ میں نے 200 گرام پیاز لی ہے اس کو یہ دیکھیں کاٹ لیا ہے باریک اب اس کو ہم پرائے کر لیں گے ایک الکڑائی کے اندر جو باقی اوئل تھا کپ میں میرے وہ میں نے سارا ڈال دیا تھا یہ پیاز کو خلقا سا پرائے کرنا ہے زیادہ پرائے نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ پیاز ہماری گولڈن سی ہو گئی ہے اب ہم میشن کار لیں گے مثل یہ بھول کے اندر کار لیں گے کچھنا الویں 500 گرام ہی میں نے 500 گرام ہی لی ہے اب اس میں اوئل میں یہ ڈال دیں گے اور چولے کی لو ہمیشہ ہلکی رکھیں میڈیم لوپے میں کر رہی ہوں یہ آپ بنائے آپ کو پسند ہے یہ میری ریس کی یہ دیکھیں یہ ہماری سال بھی پرائی ہو گئی ہے یہ اچھی طرح اب ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارا کیما گل گئے تو اسے بھوننے کے بعد یہ ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ کیما کو ہم نے اچھی طرح گلنے کے بعد بھون لیا ہے یہ اب اس کو ہم جو ہم نے کچھنا پھائی کی تھی اس کے اندر ڈال دیں گے یہ اب ہم یہ کچھنا پھائی کی اندر کیما ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ کپ میں نے دہی لیا ہے اس کو شکراب پھائٹ لیا تھا وہاں نے اور یہ پھائٹنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے یہ اچھا ہم نے میگس کر لیا اور اب ہم اسے ہلکی آج پر پکڑے دیں گے تاکہ یہ دہی کے ساتھ کچھان بھی اس میں صحیح مکس ہو جائے گل جائے لو زیادہ ہلکی نہیں وہ ہلکی نہیں کرنی بس تھوڑی سی نورملی رکھنی ہے یہ دیکھیں دہی کے ساتھ ہم نے جو کمہ اور کچھان اسکندر ٹالی تھی یہ اچھی طرح بھول بھی گئی ہے اور کچھان بھی ٹھیک ہو گئی ہے اب یہ جو پیاز ہم نے سب سے پہلے نکال بھی تھی اس کو ڈال جائیں گے اور ایک بات اور میں بتا دوں کہ اگر آپ کو نمک ملچےوں میں کوئی کمی بھیشی لگتی ہے تو آپ اس ٹائم پر نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور پوٹی ہوئی ملچے ڈال دیں یہ میں نے ہری ملچے کر دی ہیں صرف تین چار لیں تھی میں نے ہری ملچے یہ ڈال دیں اور اچھی طرح یہ مکس کر کے اچھی طرح مکس کریں صرف دو سے تین نٹیز کو دم لگانے آپ یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ٹی مرکہ چنال پیاروں کے یہ دیکھیں کتنا پورت لگ رہا ہے اور کشبو بھی بڑی زبردست کھا رہی ہے اب ہم اس کے اندر کارلیش کے لیے ہرا دنیا ڈالیں گے یہ میں نے باریک کاٹا ہوا تھا اور اس میں ڈالیں گے یہ ایک چائے کا چمچ سوکرہ مسالہ کشبو کے لیے اور سپائسی کے لیے اور یہ ہمارا ٹی مرکہ چنال تیار ہوگے آپ اس کو بنایں آپ کو مصند آئے گا انشاءاللہ یہ ڈیفرنٹسی ریسٹی ہے جو میں نے دہی ڈال کر دمدگایا تھا بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا آپ اس کو اس طریقے سے بنایں اور اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ہمیں کومنٹس میں بھی ہوتائیں لائک کو اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں ملیں گے اگری ویڈیو میں اللہ آپس ڈیو ڈیو ڈیو